کینڈریہ ٹریڈ یونینز کے بھارت بند کے اہوان کا بدھوار کو دیش میں ملا جلا سر دیکھنے کو ملا ٹریڈ یونینز کرمچاریوں کے اس میں چامل ہونے کے قارن بند کے شروعاتی گھنٹوں میں بینکنگ سیواؤں رونویز سیواؤں پر آنشک اثر دیکھنے کو ملا کینڈریہ کی سرکار کی قطعہ دشترم ویرودھی نیتیوں کے خراب بڑی ٹریڈ یونینز نے آج دیشویہ پی حرطال بلائی ہے ٹریڈ یونینز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حرطال میں کروڑوں لوگوں کے شامل ہونے کی امید ہے چھاتوں کے کئی سنگٹنوں اور کچھ یونیورسلیز کے پتہ دھکاریوں نے بھی حرطال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے بھارت بند کو راہل گاندھی نے بھی اپنا سمرتن دیا ہے انہوں نے اپنے ٹوٹر وال پر لکھا کہ موڈی شاہ سرکار کی جن بیرودھی اور مصدور بیرودھی نیتیوں نے بیرودھگار کی سمسیہ خڑی کر دی ہے موڈی نے اپنے ادیوگ پتی دوستوں کو فائدہ پہنچایا جس سے ہمارے پی ایس یوز کمزور پڑے آج پچیس کروڑ کرمچیاریوں نے بھارت بند بلایا ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں پشم بنگال میں دس فریڈ یونینز کا بھارت بند صبح سے ہی نظر آنے لگا پشم بنگال میں کئی جوہے پر پردشن ہوئے پردشن کارویوں نے ہابڑا میں ٹرین روپ کر ویرودھ شتایا آل انڈیا ٹریڈ یونینز کے بھارت بند کا اثار سلیگوڑی میں بھی دیکھنے کو ملا اتربنگا سٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بس ڈائیوروں نے ہیلمٹ پہن کر گاریاں چلائیں ٹریڈ یونینز دوارہ بھارت بند کے اہوان کا اثار سیدھے طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے خاصی آباد میں سبھی بینک کربچاری آر ڈی سی میں ایک جوٹ ہو کر سرکار کی نیتیوں کے خلاف پردشن کر رہے ہیں ہاتھوں میں سلوگن اور پینر لے کر سرکار کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ آج پوری طرح سے بینک بند رہیں گے دلے ویدہن سباچ چناف کو لے کر کانگریس چناف سمیتی کی بیٹھک گیارہ جنوری کو ہوگی سونیا گاندھی کے آواز پر کانگریس چناف سمیتی کی بیٹھک ہوگی جس میں کانگریس کے سبھی بڑے نیتہ موجود رہیں گے کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھائے پریانکا نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا بی جے پی سرکار گنڈوں کو کھولا سنکچن دے رہی ہے پہلے ان کے منطری کنڈوں کو جیل سے چھوٹنے کے بعد بھول مالاں پہنایا کرتے تھے اب تو سڑک پر ہی کانون کی آنکھ پر پٹی پاندھی گئی صاف دیکھ رہا ہے کہ ای بی وی پی کے گنڈے تطوہ شانتی پون پردشن کرنے والے انیس یو آئی کے کارکرتاؤں کو پیٹ رہے ہیں ناغرکتہ سنشودن کانون کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں کے ٹرانسفر کو لے کر کینڈر کی یاچکاؤں پر دست جنوری کو سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے اس پر اپنی سہمتی دی ہے کینڈ سرکار نے ناغرکتہ سنشودن کانون کو چنوٹی دینے والی ویپن ہائی کوٹ میں لمبے تھے یاچکاؤں کو سپریم کورٹ ستھانانترت کرنے کی مانگ کی ہے اور یاچکاؤں پر جلد سنوائی کی گوہر لگائی کوٹ کینڈر کی ستھانانترن یاچکاؤں پر شکروبار کو ویچار کرے گا پہاڑوں میں لگاتار ہو رہی پر باری سے میدانی علاقوں میں نیونیتم تاپمان گر گیا ہے میدانی علاقوں میں باریش ان ٹھٹھونن بڑھا دی ہے موسم میں بدلاؤ کے چلتے دلی کے کھائی حصوں میں باریش درچ کی گئی جس کے بعد نیونیتم اور ادھکتم تاپمان میں ایک بار گرا بٹ آئی نوائیڈا میں بھی رک رک کر باریش ہو رہی ہے جس کے چلتے لوگوں کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے سی ایم یوگی نے ستائی جنوری کو کانپور میں پانچ دیورسیہ گنگا یاترہ کا شب آرم وہ کریں گے دراصل اس دوران سی ایم جن سبھا کو سمبودھت بھی کریں گے کانپور کے لیے دو گنگا یاترہیں نکلیں گی جس کے شب آرم اور سماپر میں سی ایم اور راج پال شامل ہوں گے دیش بھر میں بھارت بند کا اثر ہے اسی بیچ آج یوپی ٹیٹ 2019 کی پارکشا سمپنو ہی جس میں سولہ لاکھ ابھیارتی شامل ہوئے دو پاریوں میں ہوئی امتحان میں پردیش بھر کے زلو میں پارکشا کے اندر بنائے گئے پراتمک ستر کی پارکشا کے لیے ایک ہزار نو سو چھی آسی کے اندر بنائے گئے اور اچھ پراتمک ستر کے لیے ایک ہزار ترسٹھ کے اندر بنائے گئے یوپی ایس ٹی ایپ نے ہیلتھ انشورنس کے نام پر اٹھگی کرنے والی گرہو کا پردہ پاش کرتے ہوئے سرگرہ سے ہی چار لوگوں کو نوائڈا کے سیکٹر 21 سے گرفتار کیا ہے ایٹی ویلنگ سٹیشن پر بھیشن آگ لگ گئی آپ کو بجھانے کی کوششت میں دو کرمچاری گمبھی روپ سے جھلس گئے دونوں کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ایٹا میں خادے ویبھا کے ٹیم نے زلہ اکھریشی اور دیوگرک وکاس پرداشنی کا آفچک نیرکشن کیا نیرکشن کے دورہ ایٹا محصہ میں لگی خانے پینے کی دکاروں میں کئی خامیاں ملی جسے دیکھ کر خادے ادھکاری شویتہ سینی پھڑک گئی خادے ادھکاری نے دکانداروں کو سکتی سے نردیش دیتے ہوئے خانے کی چیزوں میں ملاوٹ پر کاروائی کرنے کی چیتاب نہیں دی گانپور میں خاکی کی دبنگای سامنے آئی چاومین دیرے میں دیری ہونے پر پولیس والین دکاندار کو دھمکی دیتے ہوئے جم کر گالیاں دی پولیس کے ٹھیلے والے پولیس کے ٹھیلے والے کو گالیاں اور دھمکانے کا یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا وائرل ویڈیو تھا نا کلیانپور کے چار سو اٹھالیس پی آر وی میں تینات پولیس کرمیوں کا بتایا چا رہا ہے لگناؤ کے کشنا نگر تھانک شیطر کے دامودہ نگر علاقے میں ادھکتہ کے ہتیاں سے سنسنی پھیل گئی جانکاری کے مطابق 32 ورشی شیشتری پارٹی کے ہتیاں رنجش کی وجہ سے کی گئی بڑی بیرہمی سے ان پتھر بٹریوں سے کچل کر ادھکتہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پولیس نے شف کو اس موٹم کیلئے بھیز دیا ہے وہیں اس معاملے میں مونو تیواری ادھکتہ بینائک تھاکور سمیت دو تین اکیات لوگوں پر ہتیا کا آروف لگائے گیا پولیس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے بینائک تھاکور کو گرفتار کر لیا اور انہے لوگوں کی تلاش میں چھاپے ماری پلحال کی جا رہی ہے سنبھل پولیس کی دریہ دلی والی تصویریں سامنے آئیں پولیسیں کلیکٹریٹ سبھا گھار کے سامنے کھڑاکے کی تھنڈ میں بارش میں بھیگتی بیوار مہیلہ کو اسپتال پہنچایا اور خانہ اور دودھ دوائی دلائی مہیلہ مانسے گروپ سے دراصل بیمار بتائی جا رہی ہے للت پور کے آگورا گاؤں میں ٹی بی کی بیماری سے پیڑے تی یوگ نے آرتک تنگی کے چلتے خودکشی کرنے کی کوشش کی پاری جنہوں نے پھر آنن فانن میں یوگ کو کمبھیر حالت میں زراسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے جھانسی ریفر کیا ہے یوپی میں ریپ کے معاملے تھامے نہیں تھمپا رہے ادھم سنگھ نگر میں جبرن خرمے خسکر ایک یوگ نے لڑکی کے ساتھ دشترم کی باردات کو انجام دیا پیڑی تلڑکی کے تحریر پر پولیس میں معاملہ درج کا ارجان شروع کر دی ہے یوپی کے کنوج میں دو الگلگ جہوں پر سڑک خاصے ہوئے جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک یوگ اس میں کمبھی روپ سے زخمی ہو گیا پہلا حصہ ترواکت شیطر کا ہوا جہاں ایک تیز رفتہ ڈمپر نے سائیکل سوار ایک بزرگ کو کچھل دیا جس کی موت موقع پر ہی ہو آئی این ایج جی کمانڈو کو سینک سمان کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی ہاتھ رس میں ہریانہ کے مانے سر سید این ایج جی ٹریننگ سینٹر میں پرکشکشن کے دوران شرسے گرنے سے کمانڈو روپیش کی موت ہو آئی اتراخن میں پہلی ای کیبنیٹ کی اہم بیٹھک ہے بیٹھک میں سچی والے میں دراصل دیری سچی والے میں ہو رہی ہے اور اس دوران کئی اہم فیصلوں پر موہر لگ سکتی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اٹل آئیو شماری اوجنا کے دہت گرمچاریوں کے لاب دینے پر فیصلہ لیا جا سکتا مانگریس پردیش شاہ دھیاکش پریتم سنگھ نے آنگن باڑی مہلہ کرمچاریوں کے معاملے میں پردیش کی مہلہ بار بکاس منتری ریکھا آرے کے بیان کو دربھا کے پونڈ قرار دیا پریتم سنگھ نے صاف کہا کہ اپنی مانگو کو لے کر آنگن باڑی کارکرتاؤں کو ادھکار ہے کہ وہ اپنے ماندے بڑھانی کی بات کہیں سرکار کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مانگو کو سلجھانا چاہیے نہ کہ ایسے بیان دیکھ اور ان کو بھڑکانے کی کوشش کرنی چاہیے نانیتال کے ہمپاد والے علاقوں میں بھاری بارش اور برباری کی چھتابنی کے بعد پولیس نے رامگڑ دھاری مقتیشور اور نانیتال کے اچھائی والے علاقوں میں ویشش پولیس پکٹ لگائی ہیں آنے والے پریختوں کی سویدہ اور ان کی سرکشہ کے ساتھ برباری سے بند ہونے والے راستوں کو کھلوانے کے لیے بھی علاقہ چیک پوائنٹ سے بنایا گئے نانیتال کے ہمپاد والے علاقوں میں سرکاری مشینری کو ایکٹیو ورہنے کے نردیش دیئے گئے ہیں آئی ایس آئی کے دعا تنکیوں کے یوپی کے راستے نیپال بھاگنے کی خفیہ جانکاری کے بعد اتراخنڈ کے خٹیمہ انڈو نیپال بارڈر پر بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پولیس اور ایس ایس بی کے جوان سائنک ترود سے نیپال سیما پر کامبنگ کر رہے ہیں سادھی بارڈر پر ہر آنے جانے والے شخص پر نظر رکھی جا رہی ہے اتراخنڈ میں اس سمیں پہاڑوں پر برف کی چادر بچھی ہوئی ہے برباری کی وجہ سے پری اٹھاک دھنولٹی کی طرف رکھ کر رہے ہیں برف کی وجہ سے سڑک پر پھسلن حالاکہ پڑ گئی ہے جس وجہ سے وہاں چالکوں کو پریشانی ہو رہی ہے دھنولٹی بارڈر پر لمبا جام بھی لگیا جس کی وجہ سے سیالانی اچھے خاصے پریشان ہوتے نظر آئے اتراخنڈ کے شوی نگر میں نیچہ 58 پر آل ریدہ روڈ کا کام چل رہا ہے باہی سامیائی سلک کے دونوں اور نالیوں کے نرمان کا کام ہونے سے ہائیوے سنکری گلیوں میں تبدیل ہو گیا نالیوں کے دھانچوں کو ہفتے تک کھلا رکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے آسے پڑ رہے ہیں باڑی کے تھیلی سینک شیطر میں مجھ گاؤں سے پوکری جانے والی سلک کا نرمان گنبتہ کو تاک پر رکھ کر کروائے جا رہا ہے سلک پر پنے پیرا فٹ کا نرمان صرف ڈسٹ فوک سے کروائے جا رہا ہے جس میں سیمنٹ کی ماطرہ نا کے برابر ہے گاؤں والوں نے ٹھیکے دار کے بروت کڑی کاروائی کرنے کی مانگ شاہستن پر شاہستن سے کی ہے ڈہینی میں چمبہ اور اشکیش نیشنل ہائیوے پر بھاری ملبہ گرنے سے بولڈر کے چچھیں پیٹ میں ایک کار آگئی کاروائے تین لوگ سوارتے کاروائے بیٹھے تین لوگوں میں ایک خیل ہو گیا جبکہ دو لوگ سرکشت بچ گئے بھاری ملبے کے وجہ سے راج مارگ بند ہو گیا ایرانی مسجد سرکار نے دراصل مسجد میں لال جھنڈا پھیرا کر ایران نے ایک طرف سے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے ایران نے یہ بھی قدم امریکی حملے میں مارے گئے ایران کے میجر جنرل قاسم سلمانی کی موت کے بعد بدلہ لینکلی اٹھایا ہے ایران میں امریکی اور گڑ بندن سینہ کے ٹھیکانوں پر ایران نے بیلیسٹک میزائل سے حملہ بولا ایران کی اور سے بارہ سے زیادہ بیلیسٹک میزائل داگے گئے پینٹا گن کا کہنا ہے کہ نقصان کا آقلن کیا جا رہا ہے یہ حملے کم سے کم الاسد اور اربل کے دو سینے ٹھیکانوں پر کیے گئے ایراک میں امریکی امریکہ کے سینے ٹھیکانوں پر حملے کے بعد امریکی راستپتی ڈانالڈ ٹرمپ کا بڑا بیان سامنے آیا ٹرمپ نے ٹویٹ کر کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ٹرمپ نے کہا آل ایز ویل ایران کی مسائل سے کوئی نقصان نہیں ہوا پھر حال حملے کا امریکہ سمکشہ کر رہا ہے سمکشہ کے بعد امریکہ آگے کی کاروائی کرے گا ایرانی حملے کے بعد امریکہ نے ایراک اور ایران کے اوپر سے اپنے بیمانوں کو اڑنے پر روک لگا دیا امریکہ کی اور سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا کہ کوئی بھی ایرلائن سے ایران اور ایراک سے یا اس کے ائر سپیس میں اڑان نہیں بھرے گا یو ایس پیٹل ایوییشن ایڈمیسٹریشن مدھے پور کے ستیتی پر لگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں اور امریکی ایرلائنز کمپنیوں اور ناغریک اڈین پرادی کرنوں کے ساتھ لگاتا سمپرک میں ہیں ایران کی رازدھانی تہران سے امام خمینی انتراسیہ ہوای اڈے کے پاس سے ایک بوئنگ ساسو سینٹے سے بیمان کریش ہو گیا یہ بیمان یوکرین کا تھا اور اس میں سوار اکسو اچسی لوگ مارے گئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ فلائٹ نمبر پی ایس ساسو باون بیمان جس سمیں ہاستے کا شکار ہوا اس وقت اس سمیں وہ دراصل قریب آٹھ ہزار فیٹ کی اچھائی پر تھا بیمان ہاستے کی دردنا خٹنا کے تھوڑی ہی دیر بعد ایران کے دکشن پرشن میں کشیت رکھے بوشہر ست نیوکلئر پاور پلانٹ کے پاس بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے حالانکہ بھوکم کے حلکے جھٹکے محسوس کیے گئے بوکم کے دیورتہ چار دشملہ نو ما پی گئی بوشہر ست نیوکلئر پاور پلانٹ کوئیت کے نفتی ہے ایران امریکہ کے بیچ تناب گولی کا ڈی جی سی اے نے سبھی ائرلائنس کے ساتھ بیٹھک کی ڈی جی سی اے نے بیٹھک میں سبھی ائرلائنس کو زیادہ سترکتہ بھرتنے کے نردیش دیئے شیئر بازار میں بکوالی حابیس انسیکس کے تیس میں سے چھپیس اور نفتی کے پچاس میں سنتالیس شیئروں میں گراوٹ آئی ایس پی آئی کے شیئروں میں دو فیصدی کی گراوٹ امریکہ اور ایران کے بیچ تناب ایشیا بازاروں میں دیکھی گئی بکوالی ایر انڈیا کو بیچنے کے لیے اسی مہینے جاری کی جائیں گی نویدائیں سرکار نے اس کے ڈاپ کو منظوری دے دی ہے گریہ منتری آمید شاہ کی ادھیکشتہ والی جی او ایم کمیٹی کی بیٹھک میں یہ فیصلات لیا گیا ایران پر امریکہ حملے کے بعد دل کی قیمت میں اچھال کچھے دل کی قیمت ستہ ڈالر پراتی بیرل ہوئی ایران اور امریکہ کے بیچ تناب کے بیچ بھارت میں پچھلے چھ دنوں میں پیٹرول ساٹھ پیسے اور ڈیزل 83 پیسے پراتی لیٹر مہنگا ہوا ہے ریلائنس جیو صرف دو سو روپیوں میں بائیالیس جی بی ڈیٹا دے رہا ہے جیو کا یہ پلان انہیں کمپریوں کے مقابلے پچھس پیسے دی تک سستہ ہے اس پلان کی ویلیڈیٹی اٹھائیس دن کی ہے جیو گراہکوں کو ہر دن ڈیڑھ جی بی ڈیٹا کے علاوہ سو ایس ایم ایس بھی دے رہا ہے بھارت نے منگلوار کو نئے سال دوہزار بیس کا وجہی آغاز کیا بھارت نے ان دور کے ہولکر سٹیڈیا میں خیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنڈی میچ میں شلنکہ کو ساتھ ویگٹ سے مات دی رہا لی کپتان ویرات کوہولی نے دو جیت کر گیندبازی چونی اور ٹیم کے گیندبازوں نے شلنکہ کو بیس اوبروں میں نو ویگٹ کے نقصان پر 142 سرونوں پر ہی سیمت کر دیا آرتیہ ٹیم کے آدیشی جیوہ ٹیسٹ اپنا پرتوی ایک اور ویدیشی دورے سے پہلے چوٹل ہونے کے بعد باہر انہیں ہونا پڑا سلامی بھلے باز پرتوی شاہ اور نیوزلینڈ دورے پر ہونے والے دو ابھیاس میچوں میں بھارت ایک اور سے نہیں خیریں گے شاہ کو چوٹ کے کارنہ اس سیریز سے باہر ہونا پڑا ہے آسٹریلیا میں ہونے والی مہتپون ترکونیل سیریز کے لیے بھارتی مہیلہ ٹیم اور آسٹریلیا میں ہونے والے آغامی ٹی ٹی ٹونٹی بیش ٹپ کے لیے سنبھاویتوں کو چین راویوار کو ممبئی میں دراصل ان کا کیا جائے گا بھارت اور آسٹریلیا کے علاوہ اسٹائی ایڈ فرائز سیریز میں انگلینڈ کی مہیلہ کرکٹ ٹیم بھی حصہ لے گی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نادا نے بودھوار کو ویٹ لیپٹر سربجیت کور کو اینٹی ڈوپنگ نیموں کے اولنگن کا دوشی پایا سربجیت ڈوپنگ ٹیسٹ میں پیل ہو گئیں ان پر چار سال کا پرتیبند لگا دیا گیا 28 ستمبر کو کومن ویلت گیمز 2017 میں رجت پزک جیتنے والی ویٹ لیپٹر سیما ڈوپی ٹیسٹ میں پیل ہو گئیں ان پر چار سال کا پرتیبند ہے بھارتی جونئر سیکلنگ ٹیم پہلی بار یونین سیکلسٹ انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ کی چار کٹیگری میں ٹاپ پر پہنچی ہے ٹیمز سپرنٹ ایونٹ میں ٹاپ پر ہے سیکلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے مطابق جونئر مہیلا سپرنٹار نیشا نکیتیا اور تریشا پال ورلڈ رینکنگ کے ٹاپ تین میں جگہ بنانے میں سفل رہی ہیں بالی ورڈ ایکٹر ایسر دیپی کا پادکون نے ان دنوں اپنی آنے والی فلم چھپا کے پرموشن میں دراصل اپنی بزنیس دکھائی ہے اسی بیش منگلوار رات کو وہ جینئی اور پروٹیسٹ میں شامل ہونے پہنچی تھی اس کے بعد سے ہی انہیں سوشل میڈیا پر بری طرح سے ٹرال کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کئی لوگوں نے دیپی کا کی آنے والی فلم چھپا کے خلاف موچا خور دیا ہے ٹوٹر پر بوائی کوٹ چھپاک ٹرینڈ کرتا دکھائی پڑ رہا ہے ابی نیتہ آجے دیپگن کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں پوری طرح پروڈیوسر بن جائیں گے آجے نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایکٹرز کی سیما ہوتی ہے کچھ سال بعد میں مین سٹیم ایکٹر نہیں رہ سکتا اور مجھے کریکٹر رول کرنے پر سکتے ہیں اس لئے میرا فوکس دیرے دیرے صحیح پروڈکشن پر ہوگا والی ووڈ دبنگ سلمان خان کی دریا دلی ایک بار پھر دیکھنے کو ملی فلم دبنگ تین میں ساؤس کے سپرسٹار کچھا سودیپ کے ویلن کے کردار سے خوش سلمان خان نے سودیپ کو بی ایم ڈویو کار گفت کی ہے سپرسٹار سودیپ نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر سلمان کے لیے گفت کی تصویریں بھی شیئر کی والی ووڈ ایکٹار میوزک ڈائریکٹر اور سنگر ہمیش رشمیا کے فلم ہیپی آڈی اینڈ ہیر کا ٹریلر ریلیس ہو گیا فلم کے ٹریلر کی شروعات ہی سوشل میڈیا سنسیشن رانو مندل کے سپر ہٹ سانگ کے تیری میری کہانی سے ہو رہی ہے فلم ہمیش رشمیا کے ساتھ ایکپریس سونی امان نسر آئیں